یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے کپلے پریس کرتے ہیں یہ میرے دو سوٹ ہے جب زیادہ ہو جائیں گے نا پھر مشکل ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیزی بے بے اپنے چینل پر بلکم کرتی ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمپلیٹ دیکھیں اور کمیٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہنسو اور ہساتے رہو اسی کا نام ہے خوبصورہ زنگی میرا چھوٹا سبلاک سٹارٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ دیکھیں چھوٹے 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 کام ساری مصروفیت گھر کی آج آپ کے ساتھ شیئر کرو گی کہتے ہیں عورت کوئی کام کرتی نہیں ہے دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں میرے ٹریس ہو گئے ہیں پریس اور میں نے اپنا ایک سکاہ بھی پریس کر دیا جو میں اڑتی ہوں یہ نیچے میرا یہ سوٹ ہے یہ بڑا بہت اچھا بلوچ کی سٹائل میں بننا ہوا ہے چلتے ہیں کبر میں اپنی میں کھڑا کرتے ہیں آدھا کلو چکن بولنس تو میں نے یہ کرائٹ کر کے کمپ بنا لیا ہے ایک دفعہ اب یہ بھی ہو گیا میرے برس یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے کام کرتی ہے یہ مشین بہت ہی زیادہ پیاز بغیرہ بہت ہی اچھی ہے یہ ہو گیا ہم ان کے ساتھ کیا کاروائی کرتے ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ رہے ریسپی بناتے ہیں آپ کئی دفعہ دیکھ چکے میں کلیڈیاں ایل میں نمک سارے ادھا کلشن ڈال کے ہلکا سا پامی سا ساتھ ہے ادھا کلشن ڈال کے میں ان کو فرائی کرتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے یہ ادھا کلشن ڈال کے کلیڈیاں ڈال کے میں نے کبھو کر دیا ہے ان کو ان کا پامی ہوگا رہا ڈرائے کر لوں گی لے کبھو کرتے ہیں مجھے دا اگر تمام شرکا بہتی بہتی تیسٹی بنیں گی اب ہمیں سوکا صبح کا ناشتہ اس وقت بج رہے تھاڑے دس اب میں تھوڑی کی آگ ایسا کرتی ہوں تاکہ اسی پانی میں رائے ہو کے یہ نرم ہو جائے اور اب باری آگی کٹی لال میں حلدی نمک بہت بھی پیسی مزے کی بنے گی اسی میں فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کا اچھا سا مسالہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے بس کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا گھی لسر اندرہ کا پیسٹ کریں جی اس کا پانی ہلکاڑ رہی ہو جو چیزیں میں نے ایڈ کیے وہ ایڈ کریں پھر اس کے بعد آگ ایسا کر دیں تو درائے ہونے تک یہ نرم ہو جائے گی کھائیں نوش فرمائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نم سے ہیں اینڈ پر اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ہاتھ چمچ یہ ملتی بس اب اس کے پیس لا جواب بس کھائیں کیونکہ میں نے ایسے کھانے ہوں میں بلکل اس کو اسی مسائلے میں ڈرائے کر کے تیسٹی بھیانا چاہ رہی ہم کی آگ سے میرے بہر چلہ کرتے ہیں بھم یہ مسائلہ کچھ بھی نہیں رہا اب جو برائے ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہمارا گھی وغیرہ چھےٹے اڑے ہیں اس کے بعد یہ ہم اس کو کلین کرتے ہیں پھر کھانے کے لیے جائیں گے کچھے بر اے موسیقی 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 ایکسی جب برتن وغیرہ بھی واش کرتے ہیں اس سے پہلے اس میں پانی ڈال دیں اس سے پہلے سوڑا سا آٹا گون لیتے ہیں آٹا ہمارا خطب ہو گیا ویسے تو پڑا ہے گوندہ ہوا نہیں ہے ساری چیزیں سیٹ پہ کرتے ہیں آٹا نمک پانی آٹا گونتے تاکہ آٹا پہلے گوند کے راکھ دے پھر اس کو ترکا اگران لگنے تاکہ ہمارا آٹا اچھا ہو جائے گا اور آٹی بہت مزے کی بنے گی یہ ساری چیزیں ریڈی ہو چیزیں ہیں اب اس کو ترکا لگانے میں ایک ڈیلی منٹ لگے گا اس لیے کہتی ہوں یہ چیزیں پہلے ریڈی کر کے ساتھ رکھ لیں بس پھر جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے پیاس چھوٹا سا یہ دیکھیں اس حساب سے ایک کلو تھا چھیل چھول کے اتنے ہو گئے تقریبا تین پا پیاس چھوٹا سا ہاف یعنی بڑے بڑے تھے پاس جوے رسن کے سبز مرچ یہ اس کو ذرا گولڈر کر کے اس کے بعد ٹوماٹر یہ چیزیں ساری مکسات ڈال دے گئے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مرچ جیرہ ساری ہلدی خوشک دھنیا چٹکھارے والا مش سالہ ملتا ہے سبزی کا بھی ملتا ہے دار کا بھی ملتا ہے تو ٹیسٹ کے لیے آدھی چمچی وہ ڈالی ہے ویسے میں یہ چیزیں میں ہی مکس کرتی ہوں میں سادے طریقے سے بناتی ہوں چٹکھارے والا مش سالہ یہ میں مکس نہیں کرتی ایسی چیزیں بہرحال اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک دن ہم نے بنائی سبزی اس میں ڈالا تھا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی سی چھٹکی ڈال دے تو نہ ہو یہ چیزیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا سبزی ان مش سالوں سے بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے دلکہ لگاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر کی دیسی روٹی بناتے ہیں سیلٹ میں ہم نے یہ کھیرہ اس شکل میں بنا لیا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مزے کا تلکہ بھگار دھنیا امیر کے بغیرہ یہ ہمارا مزے کا سالہ ٹیسٹی تیار ہو چکا ہے سبزی ہو رہا اس میں مسالے گرم مسالے بغیرہ یہ نہیں ڈالتے بس خوش کے دھنیا جیرہ بغیرہ تو اس سے پھر سبزی کا ہی ٹیسٹ آتا ہے برنہ گرم مسالے پیسے ہوئے صابت وہ چیزیں ڈالو نا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا تھے پھر وہ بھی سالے ہی ہوتے ہے سبزی والا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے پیڑے بن گئے ہیں یہ آٹا سیڈ پہ کرتے ہیں یہ ہم روٹی بناتے ہیں ہمارا طبعہ فل گرم ہو چکا ہے آج بلکل ایسا کرتے ہیں جب تک روٹی کو بڑا کرتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں فس کلاس روٹی بڑھاتے ہیں گورڈن گورڈن اس سیڈ پہ بلب تھا وہ فیوز ہو گیا اتنے اونچے اونچے ہوتے پھر لگانا مشکل ہوتا ہے تو اس میں میں نے کپڑے ڈالے اس کو آن کرتے ہیں یہ سٹار ہو چکی ہے جو لواش ہو چکے تھے میں نے ان کو ادھر ڈال دیا ہے مزرات کو سونے سے پہلے اتار لوں گی کیونکہ نہ بارش کا پتہ چلتا ہے نہ آندھیری کا نہ ہوا کا نہ کسی چیز کا تو اس جو میں نے ابھی ڈالے ان کو صوبہ نکال لوں گے کھان میں بہت کچھ بنا ہوا ہے سالن بغیرہ پر مجھے ایک ہلکے لکے بھوک لگئے یہ دودھ تھاپ تیلے میں اس میں میں نے چھان لیا ہے مجھے یہ چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں ملائی مکھن دودھ یہ چیزیں دودھ کو میں فریج میں رکھتی ہوں یہ ڈبا روٹی ہے برے گرز یہ چیزیں موٹا کرتی ہیں پرنا میں تو سالن بھی چھوڑ دوں مکھن ملائی یہ چیزیں زیادہ یوز کرو کیونکہ پہلے بندہ واق بھی بہت زیادہ کرتا تھا کھاتے بھی تھے اور واق بھی کرتے تھے بعد یہ ایک تو میری واق بھی نہیں ہے اکثر صحیح چلنا پھر نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ دوسری بات یہ ہے دودھ آیا نہیں پتا پیچھے پوڈر ہے سنگھاڑا ہے کوئی اور چیزیں یہ بھی خالص نہیں ہوتے اور دہی لے لے وہ بھی خالص نہیں ہوتی اپنی بنا لیں جب دودھ خالص نہیں ہے تو دہی کیسے اور ملائی کیسے خالص ہوگی اس کی وجہ سے کافی فیٹ ہوتے ہیں ورنہ خالص چیزیں ملتی رہے تھوڑی بہت اکثر صحیح کرتے رہے بندہ اتنا موٹا نہیں ہوتا چیزیں اب خالص ملنا ختم ہو چکی ہیں بس اللہ تعالی ہمارے پاکستان پر پوری دنیا پر اللہ تعالی اپنا خاص کرم کرے ملاوٹ خاد بغیرہ سب کچھ ہر ملک میں ہر جگہ چل رہا ہے کچھ ہے تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں ہے اس میں تھوڑی ہے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاکستان انڈیا بگلہ دیش مصر کچھ ایسے مالک ہیں ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کامل رکھے تو اس کے ساتھ فرج بھی رکھتی ہوں میں کھانا کھاتی ہوں میں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے ایک دو قضاء ہو گئی ہے اشاقی بھی پڑھنی ہے تو دعاوں میں شامل کیجئے گا مجھے بھی اور میں آپ لوگوں کو دعاوں میں شامل کرتی ہوں اور دعائیں کرتی ہی رہتی ہوں ہر وقت آپ بھی مجھے یاد رکھا کریں مجھے یاد رکھا کریں